میری شادی ایک انپڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں میرا نام شہزادی ہے سچ بتاؤں تو میرا ہاپ تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گی مجھے عمر اچھا نہیں لگتا تھا ان کا کام بھی اتنا اچھا نہ تھا حیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو میری کسی طرح وہ جاہل سا ہے بولنے کبھی نہیں بتا میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی انقید کر دی عمر پہ گصہ کر دی عمر مجھے پیار سے سمجھاتا کبھی چھپ ہو جاتا کبھی گصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا میں ایک بار جگڑ کر امی ابو کے پاتھ چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینے ہے عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے نہ کرو ایسا بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھائے یا گالی دی ہو لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی میں نے جھوٹ بولا کہ وہ ہرچہ نہیں دیتا مجھے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا امی ابو کہنے لگے عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو ہرچہ کیوں نہیں دیتے عمر بابا سے محاطب ہو کر بولا انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب احراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں میں بولی مجھے تیس ہزار روپے ہر مہینے چاہیے بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ عمر ہاموش ہو گیا سر جکائے بیٹھا تھا چاچا بولے ہاں عمر دے سکتے ہو تیس ہزار کچھ لمحے ہاموش رہا پھر میری طرف دیکھنے لگا لمبی سانس لی بولا ٹھیک ہے میں شہزادی کو تیس ہزار روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے میں نے دل کی گالی دی کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا میں عمر کے ساتھ چلی گئی ہم بجلی پانی گیس قبل راشن کھانا سب احراجات بھی تھے عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفیس میں کام کرتا ہوں اس کے علاوہ نہ میں کبھی کچھ پوچھا نہ انہوں نے بتایا حیر عمر مجھے ہر مہینے تیس ہزار روپے دیتا ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو میں بس تانگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے عمر مسکرانے لگا میرے پاؤں پکڑے اور بولا شہزادی لے دوں گا پریشان نہ ہو تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو جو کہوگی کروں گا میں کبھی کھانے میں مرچی ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک وہ تھکا ہارا کام سے آتا کھانا کھا کر بے خوشی کی طرح سو جاتا نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے وہ اتنی محبت کرتا تھا میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب مہنگے اور بڑے مال میں جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی جس کو میں جاہل انپڑ کہتی تھی جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سمان بس پہ چڑھا رہا تھا ٹانگیں کانپ رہی تھی اُرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی فارس سر میں مر کیوں نہیں گی تھی وہ میری لئے کیا کچھ کر رہا تھا اتنے میں ایک شخص بولا اوے چل یہ سمان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڑ کر عمر کو شاید بوکھ لگی تھی ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کیا ہوا ساتھ روٹی کھا رہا تھا ساتھ سمان اٹھا رہا تھا میں قربان جاؤں میرا عمر میرے لئے کس درد سے گزر رہا تھا میں آنسو لئے دیکھتی رہی کام ہتم ہوا وہاں سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں سارا دن وہاں درد سہنا رات کو میری باتیں فارس سر وہ حادثہ تھا یا اللہ کے مرضی بس میرا دل بدل گیا میں بین بتائے کچھ حریدے گھر واپس لوٹ گئی بہت روئی تھی بہت زیادہ عمر کو پلاؤ پسان تھا میں نے پلاؤ بنایا عمر گھر آیا میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی خود گرم کر کے کھاتا تھا مجھ سے اسلام کیا کچھن میں گیا پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیے ایک سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں فارس سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں میں کتنی عذیت دیتی ہوں کوئی شکوہ نہیں عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں عمر نے کھانا کھایا پھر جیب سے پیسے نکالے کہنے لگا یلو شہزادی تیس ہزار میں چیہ چیہ کا رونے لگی عمر کے پاؤں چوم لیے عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا عمر نے میرا ہاتھ تھاما بولے پاگل تم بچھڑنے کے بعد کہاں بٹکوگی خدا جانے بہت پیار کرتا ہو نا تم سے اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا میں عمر کے سینے سے لگ گئی آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا نہ کوئی بڑا گھر گاڑی مجھے اب دنیا کی کوئی حبر نہ تھی میری دنیا عمر بن چکا تھا ہم عورتیں کیسے مو پھار کر کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی بات بات پہ جگڑا اور تانی شروع کر دیتی ہیں کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا خدا کی قسم ہم ایک سانس تک نہ لے سکیں اس محول میں یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے جتنا شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور ایسی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو سہی دیکھو تو سہی آپ کبھی جگڑا نہیں کریں گی عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی فارس سر اجازت چاہتی ہوں شاید کوئی لڑکی سمجھ چاہے یہ پڑھ کر یہ خاتون کی باتیں موسیقی 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 موسیقی